اسلام علیکم تو اللہ فرینڈز ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل آج ایک نئے اور زبرداز پلیٹ فارم کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں لنک اس کا میں نے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے جیسے آپ لوگ لنک پر کلک کریں گے تو اس طرح آپ لوگوں کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا یہاں سب سے ٹاپ پہ یوزر نیم ہے یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم لکھ لینا ہے اس کے بعد انٹر فول نیم یہاں پہ اپنا مکمل اپنا نام لکھ لینا ہے دن آپ لوگوں نے ایمیل لکھنی ہے اس کے بعد ایمیل آپ نے وہ لکھنے جو آپ کے فون میں لاغن ہے تاکہ اس پہ ایک جو ہے کنفرمیشن کوڈ آئے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فون نمبر انٹر کرنا ہے پاسورڈ لگانا ہے کنفرم پاسورڈ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کنٹری کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد نیچے یہ ریفرل آئی ڈی ہوگی اس کے بعد آپ نے یہ آئی ایکسیپٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ریجسٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میرا ریڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو میں یہاں پہ لاغن پہ کلک کرتا ہوں اور اپنے اکاؤنٹ کو یہاں سے لاغن کر لیتا ہوں تو جیسے آپ لوگ اس کو تو جیسے آپ اس کو لاغن کریں گے تو اس طرح آپ لوگوں کے سامنے ایک انٹرفیس آئے گا اس میں آپ نے انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے فری میں یہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا تو انویسمنٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ تین ڈارٹس پہ کلک کرنی ہے تو یہاں پہ پہلے نمبر پہ ہی ڈیش بورڈ کے بعد فانڈ یور اکاؤنٹ کا آپشن ملے گا تو اس کے اندر آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کتنی اماؤنٹ آپ انٹر کرنا چاہتے ہیں یہاں سے منیمام آپ دس ڈالر اور میکسیمام دو سو ڈالر دکھ یہاں پہ انویس کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے جس یہاں پہ جو ہے وہ ٹین ڈالر کی پیمنٹ کرتا ہوں نیچے انہوں نے بتایا ہویا کہ آپ نے طریقہ کون سے کرنا ہے یو ایس ڈی ٹی پیمنٹ میتھڈ اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور نیچے پروسیڈ ٹو پیمنٹ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ جیسے آپ اس کو پروسیڈنگ پہ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک یو ایس ڈی ٹی اڈریس آگیا ہے اس کو آپ لوگوں نے کپی کرنا ہے کپی کرنے کے بعد آپ نے اپنے بائناس یا کسی بھی والٹ کے اندر چلے جانا ہے اور یہاں سے اس کے اوپر پیمنٹ جو ہے وہ سینڈ کر دینی ہے چاہے آپ دس ڈالر کرتے ہیں بیس ڈالر سو ڈالر یا دو سو ڈالر اس کے بعد جو آپ کو وہاں پہ پیمنٹ سکرین شارٹ ملے گا وہ آپ نے یہاں پہ اس کو سکرین شارٹ لے کہ یہاں پہ آپ نے چوز فائل کے اوپر لاکر اس کو یہاں پہ پیس کرنا اور سب میٹ پیمنٹ کے اوپر کلک کر دیں گے تو ویڈن ٹو ٹو فائیو منٹس دو سے پانچ منٹ کے اندر جو آپ کی ڈیپازٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ریسیب ہو جائے گا جیسے یہ ڈیپازٹ ریسیب ہو تو آپ لوگوں نے پھر ان تین ڈارٹس پہ آنا ہے اور یہاں پہ انویسٹ والے آپشن میں آنے کے بعد سبسکرائب ٹو آپ پلین کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اب جتنی اماؤنٹ آپ لوگوں نے انویسٹ کی ہے اگر آپ نے دس ڈالر کی ہے تو اس کو یہاں جوائن پلین پہ کر لیں اگر آپ نے زیادہ کی ہے تو آپ نے یہاں پہ جتنی اماؤنٹ انویسٹ کی ہے آپ نے اس کو لیک کر آپ نے یہاں پہ اس کو جوائن پلین پہ کر دینا ہے یہ دو منت کی اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے جو بھی آپ یہاں پہ پلان بائے کریں گے دو منت کے بعد وہ جو ہے پلان آپ کا وہ ایکسپائر ہو جائے گا اور آپ کو ٹوٹل امونٹ واپس مل جائے گی اگر اس میں آپ دس ڈالر انویس کرتے ہیں تو آپ کو ڈیلی کے 0.5 ڈالر ملیں گے اگر آپ بیس کرتے ہیں تو آپ کو ڈیلی کے ایک ڈالر ملے گا اگر آپ اس میں ہنڈرڈ ڈالر کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں سے ڈیلی کے 10 ڈالر ملیں گے اب اس کی بات کر لیتے ہیں جی وڈرا کی تو وڈرا پہ آنے کے لیے آپ نے وڈرا فنڈز پہ تیسری نمبر پہ کلک کرنا ہے تو منیمام اس کا جو وڈرا ہے وہ یہاں سے 10 ڈالر کا ہے یعنی کہ جب بھی آپ کے ایکاؤنٹ میں 10 ڈالر ہو جائیں گے یہ دیکھیں منیمام وڈرا 10 ڈالر کا ہے اور اس پہ جو وڈرا فیل لگے گی وہ 10% لگے گی اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو وڈرا ہے وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں ریسیب ہو جائے گا یہ 24 گھنٹیں دیئے ہیں ویسے جلدی ان کا ریسیب ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ پرافٹ ریکارڈ ہے اس میں آپ ڈلی کیا دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کتنی پرافٹ مل رہی ہے اس کے بعد ٹرانزیکشن ہسٹری ہے کرپٹو ایکسچینج ہے یعنی کہ اگر کوئی آپ کوئن چینج کرنا چاہتے ہیں USDT2 BTC کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے کسی دوسرے بندے کو بیلس سینڈ کر سکتے ہیں اس کی آپ نے یہاں پہ ریسیور ایمیل لکھنی ہے then آپ نے نیچے اماؤنٹ انٹر کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سینڈ کر دینا تو یہ آپ کے ریفرل کے پاس یا کسی بھی بندے کے پاس یہاں سے آپ اماؤنٹ انٹر سینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ اپنے کسی ریفرل کو لانا چاہتے ہیں تو اینڈ پہ جو اپشن سیکنڈ لیسٹ ہے ریفرل انڈ یوزر اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اس کا ریفرل لنک مل جائے گا یہاں پہ یہ اس کو آپ نے کپی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کر دینا ہے نیچے ہیلپ اینڈ سپورٹ کا اپشن ہے اگر کوئی آپ کو یہاں پہ ایشو آتا ہے تو آپ نے اس پہ آنا ہے یہاں پہ اپنا میسج ٹائپ کرنا ہے اپنی پرابلم بتانی ہے اور ان کو سینڈ کر دینا ہے تو یہ آپ کو جو ہے اسی وقت رہنمائی کر دیں گے آپ کی اس کے بعد یہ ایک زبردہ سائٹ ہے اس میں جو ارننگ آپ کی ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ لوگ جتنی بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ اس پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اس انویسٹڈ اماؤنٹ پہ یہاں پہ دیکھیں ایک نیچے چارٹ دیا ہوا ہے اس میں ڈیفرنٹ کرنسز دی ہوئی ہیں اور ان کی جو ہے وہ بائنگ اینڈ سیلنگ پرائس جو ہے وہ یہاں پہ بتائی جاتی ہے تو آپ لوگ جتنی بھی اماؤنٹ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں یہ بڑے بروکر یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ آپ کی اماؤنٹ کی ٹریڈنگ کرتے ہیں اور ٹریڈنگ سے جو پرفٹ ملتا ہے وہ آپ کو بھی دیتے ہیں اور اپنے پاس بھی رکھتے ہیں تو میری جتنی بھی ایپ کے اوپر ریسارچ ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ ایک زبردست پلیٹ فارم ہے تھوڑا لانگ ٹرم چلنے کے لیے ہے تو میرا کام ہے لوگوں کو اس کی انفارمیشن دینا اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس نے اپنی رسک کے اوپر اس میں انویسٹ کرنا ہے میں نے ابھی اس میں انویسٹ کرنی تھی لیکن میرے بائنانس میں تھوڑا بہت ایشو آ رہا ہے تو وہ ورکنگ نہیں کر رہا اس وجہ سے میں نے یہاں پہ ڈیپازٹ نہیں کیا ادروائز میں ابھی اس پہ ڈیپازٹ کر کے ورکنگ سٹارٹ کر لیتا تو آپ لوگوں نے اگر اس پہ ڈیپازٹ کرنا ہے ورکنگ کرنی ہے تو آپ نے اپنے رسک کے اوپر کرنا ہے باقی انشاءاللہ یہ ویب سائٹ جو ہے وہ کم سے کم تین چار منت جو ہے وہ چلنے والی ویب سائٹ ہے تو باقی اللہ بہتر جانتا ہے آپ نے ہمیشہ اتنی اماؤنٹ انویسٹ کرنی ہوتی ہے جتنی آپ رسک لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے زیادہ لالچ میں نہیں جانا اگر آپ سمجھتے ہیں جتنے بھی آن لین پلیٹ فارم میں وہ رسک ہی ہوتے ہیں تو ہمیشہ اس اماؤنٹ کو انویسٹ کیا کریں جس اماؤنٹ کی آپ رسک لے سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہئے کہ یہ میری انویسٹڈ اماؤنٹ ہو سکتا ہے مجھے واپس ملے یا نہ ملے تو اگر اتنی اماؤنٹ انویسٹ کریں گے جتنا آپ اس کا لاس برداشت کر سکتے ہیں تو اگر ویب سائٹ بھاگ بھی جاتی ہے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا باقی جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا اگر آپ ابھی سے اس کو جوائن کر لیتے ہیں تو پھر تو زبرداست ہے اگر کوئی بندہ اس ویڈیو کو ایک مینے کے بعد واش کرے تو پھر میں اس کو ریکومنڈ نہیں کروں گا امید ہے سب دوستوں کو سمجھ آ چکی ہوگی تینکیو سو مچ اللہ حافظ